بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں میرے سب ویورز امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی میری ہے لنچ روٹین چرو ہو چکی ہوئی تو آج میں بنا رہی ہوں کری کری پکوڑا اس کی من ریسپی تو آپ کو پہلے سے بتا دی ہوئی ہے کیس طرح سے بنانی ہے آپ میرے پہلے بلوگ میں دیکھ سکتے ہیں کیس طرح سے میں نے بنائی ہے اپنا آر ایک کا اپنا مہتد ہوتا ہے میں نے ایک لنک دیکھا تھا اس ریسپی میں انہوں نے کڑی جو بیسن ہے اس کو فرائی کیا تھا اس کے بعد انہوں نے وہ لسی اور پانی اس کے اندر ڈالا تھا تو وہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ مہتد تھا میں نے فرائی نہیں کیا لیکن میں ٹرائی کر کے آپ کو بتاؤں گی ابھی میں نے وہ ہی سیمپل جو مہتد تھا میرا اسی کیس طرح میں میں نے بنایا ہے پہلے پیاز لسن کر کے فرائے اس کے بعد پہ ٹرائی اس کے بعد پہ ٹرائی کریں اس کو میں نے فرائی کیا ہے مہتے مہتے سے میں نے کٹ لیا ہی کیونکہ میں نے اس کے اندر گرائنڈر کے تھوڑا سا گرائنڈ بھی کرنا ہے تو وہ خود ہی سارا اپل ہو جائے گا اب تھوڑا سا ٹرائی 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 میں نے پانی ڈال دیا تک سلکیں سیلکیں ہونے سے سپریٹ لیا نہیں چھپیٹ سا سے جائیں ابھی فرائی کر لیے برہنڈ جب آئیل خوشک چھوڑ دیں تو پہر ہی tense میرے خشک جو ہے مسالے وہ ڈال رہی ہیں اندر اس کے بعد ساتھ ہی میں نے گرائم کیا تھا بیسن جو تینچار چمچ میں نے لیا ہے وہ دہی کے اندر میں گرائم کیا اور پھر ساتھ پانے ڈال دیا تھا اچھی طرح سے آپ نے پانے ڈال دینا تاکہ یہ بوائل ہوتا رہے زیادہ آپ کو گاڑی کرنے کے روز نہیں کیونکہ یہ خود ہی گاڑی ہو جاتی ہے کافی بیسن سے اور دہی سے تو بس میں نے تینچار چمچ لیا ہے زیادہ نہیں لیا ورنہ بہت تک ہو جاتی ہے اچھی طرح سے آپ نے پانے ڈال دینا چاہیے تاکہ اچھی طرح سے ہی گوائل ہوتی رہے اور بکتی رہے گی ساتھ پھر میں نے وہ کوڑے بنا لیا ہوئے تھے ورسکہ میں نے ریڈیو نہیں ریکار کی ابھی یہ میں گرائم کیا ہوں تاکہ اچھی طرح سے چونکہ میں چند چند ٹیپکیں آگر آ رہی تھے کہ یہ اچھی طرح سے گرائم نہیں ہوا تو وہ میں کر رہی تھا ریکارڈوں کے میں نے ویڈیو نہیں ریکارڈ کی وہ میں نے بعد میں بنا لیا تھے ساتھ ساتھی ابھی یہ کڑی کا ختم تو ابھی میں یہ نیچے جا رہی تھی اپنے روم میں آپ سب ویورز کو دکھانے کے لیے آپ کو میں نے گفٹ دکھانے تھے جو کہ زوہا اور رسول کو ملے ہیں گفٹ فیملی میمبرز کی طرف سے تو میں نے کہا آپ سب کو دکھاؤں میں آپ کمنٹ میں بتائیں آپ سے خوبصورت کون سا ڈریس ہے تو یہ سب سے پہلا ڈریس ہے جس میں دو ومپرز ہیں اور ایک ڈراؤزر ہے پنک کلر میں چونکہ یہ کرل کے ڈریس تھے تو زیادہ تر کا تھیم پنک ہی تھا پنک کلر میں تھے زیادہ ڈریس یہ بہت کیورٹ سا ڈریس پنک کلر میں اور یہ بھی باری شفون سے میں آئی ہے یہ ڈریس ہے کچھ کے سائز جو تھے سیم ہیں اور کچھ کے ڈیفرنٹ اور کچھ بہنے والے تھے اور کچھ بہنے والے تھے اور کچھ بہنے والے تھے کچھ بہنے والے تھے کچھ منت بعد میں پہنے والے تھے یہ یلو کلر میں ایک فراؤگ تھی اس کے ساتھ یہ پجاما اور ایک یہ بلینکٹ تھا یہ بھی بڑا خوبصورت سا بلینکٹ تھا اور ایک یہ تھا چھ بھی ہی چھنق کیا چھنگوچے ہیں جوز جوز چھتے چھتے موسیقی 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 پینٹ سی بنی ہوئی ہے یہ بھی دونوں پینگ کلر میں ہی ہے موسیقی 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 میرے ساتھ میری بیٹی تھی تو اس لیے میں بڑی جلدی سے نہیں دکھا کہ بس ایک ہی ہاتھ سے آپ کو دکھا رہی تھی چونکہ پہلے وہ سو رہی تھی جب میرے پہلے والے ویڈیوز بھی کافی لیٹ آئی ہیں میں نے ان کو بہت پہلے سے ریکارڈ کیا ہوا تھا برد یہ اب لیٹ آئی ہیں اس میں یہ جو ڈریس ہے یہ تقریباً پہلے کے پاس ایسی ٹھوں کا دیکھنerst کی میرےinstallٹ کیونکہ کہ سیکھلے گئے موسیقی موسیقی اور یہ ہے میرا سب سے لاسٹ پالا ڈریس یہ بہت خوبصورت ڈریس ہے سب بہت خوبصورت ہیں ڈریسز اتنے بھی تھے مجھے بہت پسند آئے ہیں بہت خوبصورت سے کلر تھے تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو موسیقی اس میں یہ جو ہیڈرہ پی آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اس طرح کا ایک اور مجھے گفت ملا تھا جہاں میں ہاؤسپٹل میں تھی جو میری ساتھ روم میٹ تھی وہ رشین کوئی گرل تھی رشین کی نہیں پولینڈ کی تھی وہ تو اس نے پھر مجھے گفت کیا تھا میری بیٹی کے لئے موسیقی بلکل سیم دو سیم اسی طرح کے ہو چکے ہوں ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو مجھے ایک این ہے آپ کو اچھے لگی ہوگی میری ویڈیو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کومنٹ میں مجھے بتائیں کیسے لگے آپ کو آج کی میری ویڈیو